اسلام علیکم دوستو انفرمیشن زون میں آپ لوگوں کو خوش شامدی دوستو امید کرتے ہیں آج آپ کا دن اچھا گزر رہا ہوگا دوستو آج ہم آپ کو پٹیٹو کروب یعنی آلو کی فصل کے مطلعے کے کا ہم انفرمیشن شیئر کریں گے جی ہاں دوستو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں آلو کے فصل جو ہے وہ کھیتوں میں نظر آ رہی ہے اور دوستو آلو اس وقت جو ہے پودا بناتا جا رہا ہے کھیلیوں کے پر کاش کی گئی یہ فصل اس وقت پھل دینے کے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے فصل کے اوپر جو ہے مختلف قسم کے کیڑے اور بیماریوں کا حملہ اس وقت بڑھ جاتا ہے لیکن جانداری اٹیک کے ساتھ ساتھ کچھ اے بائیوٹک فیکٹرز جن کو میٹرولوجیکل فیکٹرز یا جن کو موسمیاتی اثرات کہتے ہیں ان کا دوستو بھی کافی عمل دخل ہوتا ہے آج کی اس ویڈیو کے اندر میرا آپ لوگوں سے کچھ انفرمیشن اسی سلسلے میں شیر کرنے کا پروگرام ہے دوستو میں آج اس وقت ایک فیلڈ میں آیا تھا جس میں پٹیٹو کی کروپ تقریباً بیس اکڑ پر لگی ہوئی ہے یہ بیس کے بیس اکڑ مختلف ورائیٹیز جن میں چیدہ چیدہ جو ہے وہ روبی اور ڈیزائری اور کچھ ہائیبرڈ قسم کی ورائیٹیز لگی ہوئی ہیں جی ہاں دوستو ان ورائیٹیز کے اندر ویجیٹیٹیو گروہ تو کافی بہتر تھی لیکن ریپروڈکٹیو گروہ یعنی آلوں کی پروڈکشن جو ہے اس سلسلے میں کو خاطرخہ میں نے اندازہ نہیں لگایا لیکن ویجیٹیٹیو گروہ ان کی ڈیفرنٹ ورائیٹیز کی بہت ہی شاندار رہی لیکن چند دنوں سے ایک ذمہ دار نے شکایت کی تو اس سلسلے میں ہم نے فیلڈ کو وزٹ کیا اور دیکھا جس میں محسوس کیا تو وہ میں نے سوچا کہ ویڈیو کی شکل میں آپ لوگوں سے شیئر کیا جائے تو چلیئے دوستو آپ شروع کرتے ہیں آج کی یہ انفارمیشن دوستو جی ہاں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا جو پودہ ہے یہ اور اس کے ساتھ لگے ہوئے یہ پودے کافی حد تک صحت مند نظر آ رہے ہوں گے جی ہاں دوستو یہ پودے کافی حد تک آپ کو صحت مند نظر آ رہے ہوں گے لیکن اگر یوں ہی آپ دوستو نگاہ دڑائیں گے ساتھ والے لائنوں کے اندر لگے ہوئے پودوں کے اوپر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پودوں کی حالت کیسی ہوتی جا رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پودوں کی حالت اس وقت کیسی ہوتی جا رہی ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں جل کر بلکل ختم ہو چکے ہیں یہ پودے اور ان پودوں کی جڑے تک بھی جو ہے نا وہ دوستو گل چکی ہیں تو اس سیچوئیشن کے اندر زیمیدار بہت پریشان تھا کہ آخر اس کی فصل کو ہوتا کیا جا رہا ہے تو دوستو اس میں ڈیفرنٹ فیکٹرز جانا وہ انوال تھے سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آیا کہ یہ گلنے سننے والے پودے ایک دو ہیں یا ایک سے زیادہ ہیں کیونکہ ان کیس اگر ایک دو پودے ہیں تو مائٹ بی اٹیس ڈیو ٹو دا اٹیک آف سرٹین انسیک پیس اگر پورے کے پورے کھیت کے اندر یہ آپ کو جا بجا نظر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ یہ کسی کیڑے کی وجہ سے نہیں ہو سکتا اس کے اندر اور فیکٹرز انوال ہو جاتے ہیں جن میں سب سے بڑا فیکٹرز ہے وہ انوائرمنٹ کا بھی ہے جی ہاں دوستو اس وقت اس فیلڈ کے اندر سب سے بڑا جو رول ہے وہ انوائرمنٹ کا ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے کورا پڑنے کی وجہ سے ان کے پتے اوپر سے سڑنا شروع ہوئے اور جو ہے پودا نیچے تک سوکتا چلا گیا لیکن یہاں دوستو ایک بات اور جو آپ سے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ صرف کورے کا ہی عمل دخل نہیں ہے اس کے اندر کچھ جو ہے دوستو اس کے اندر ڈیزیزز بھی جو تھیں روٹننگ ڈیزیز جو ہے اگر آپ کو میں یہاں سے دکھاؤں تو آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے پودا جو ہے وہ گلہ ہوا ہے تو روٹ روٹننگ بھی جو ہے یہاں پہ فوزیریم یا دوسری فنگس کی وجہ سے یہ جو ہے یہاں پہ روٹننگ کی شکایت ہیں تیسری جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے دوستو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کلر کی کیا پوزیشن ہے یہ اس وقت کلر کی کیا پوزیشن چل رہی ہے آپ کو کلر ہی کلر نظر آئے گا یعنی یہ سیلائن سوائل ہے جو افیکٹڈ ہے نمکیات کی وجہ سے ان نمکیات کی وجہ سے ہی یہاں پہ پودے جو ہے وہ تیزابی محول کے اندر بروقت زیادہ عرصہ نہیں گزار سکتے جس کے اثرات یہ روٹننگ کی شکل میں یا ڈرائینیس کی شکل میں جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں تو دوستو امید کرتے ہیں آج آپ کے سامنے یہ انفرمیشن کافی حد تک جو ہے وہ فائدہ مندل یہ ہیں دوستو اب ہم دیکھیں گے ان کا علاج کیا ہے اس سیکشن میں ہم آپ سے کچھ اہم باتیں یہ کریں کورے سے فائٹ کرنا ہو تو کوشش کریں ہلکی سی ایریگیشن کر دیں ان دنوں میں جن دنوں کے اندر کورے کے اثرات یا کورا پڑھنے کے چانسز ہوں ہلکی سی ایریگیشن کر دیں تاکہ تیمپریچر مینٹین ہو جائے دوسری رہی بات سیلائن سوائلز کی تو دوستو اس کے لیے جیپسم اور ایک دفعہ فلڈ کر دیں تاکہ نمکیاں نیچے چلے جائیں اس کے بعد جانا وہ کھلیاں بنا کے آپ کانش کر سکتے ہیں تیسری رہی بات دوستو ڈیزیزز کی حوالے سے تو کوشش کی جائے کہ جو ڈیزیزز ہیں اس کے لیے فنجی سائیڈز جو ہے وہ آپ بروقت سپریے کریں جیسے فار اگزیمپل جو ہے آپ روٹ کا کوئی پرابلم آ رہا ہے گلاو کا پرابلم آ رہا ہے تو میٹل ایکسل منگوزیب اگر آپ فلڈ کر دیتے ہیں بروقت تو وہ آگے پھیلنے سے بچائے گا اس کو تیسری بات یہ ہے کہ دوستو ان کیس اگر آپ فیل کرتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی مسائل اس طریقے سے چل رہے ہیں تو نیوٹرینٹس اپلائے کریں بروقت تاکہ پودا سٹریس میں نہ جائے نیچے سے نمکیات ہی اٹھائے جا رہا ہے جس کی وجہ سے نمکیات کی اندر مجودگی کی وجہ سے پی ایچ بھی بڑھ جاتی ہے اور پودے کے اندر گروت اور اس کی جو ہے وہ حوصلہ شکنی ہوتی ہے تو لہذا ان کے لیے جو ہے دوستو آپ کچھ فولیئر نمار جو ہے نیوٹرینٹس کا بھی سپرے کریں تاکہ پودا صحت مند رہے اور بڑھتا رہے تو امید کرتے ہیں دوستو آج کی انفرمیشن آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک مفید ہوگی دوستو اس کے اندر ٹھیک ہے یا آپ لوگوں کا کوئی ایکسپیڈینس ہو کہ آپ اس کو کس طریقے سے بیٹر جو ہے وہ مینج کر سکتے ہیں تو دوستو وہ ضرور میرے ساتھ جو ہے نا وہ شیئر کیجئے گا تاکہ میں جو آپ لوگوں کا منمون رہوں اور میں آن ایکس جو ہے نا ویڈیو اسی کے اوپر بنا دوں گا تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ مفید معلومات مل سکیں تو ہمیں یاد رکھئے گا دوستو اسلام علیکم روک لیتی ہے آپ کی نسبات تیر جتنے بھی ہم انکل میرے پیسے پیسے اے کون سے پیسے ہوئے چیزیں جو کھریڑی ہیں اس کے پیسے انکل اے چیزیں ہم نے تجھ سے کھریڑی کہاں ہیں ہم نے تو چھینی ہیں یہ آپ لوگ ٹھیک نہیں کر رہے کیا صحیح نہیں کر رہے ہاں جا جا کے اپنے باپ کو بلا رہے ایک سہارا نام یا باپ ہے نام یا باپ ہے نام یا باپ ہے اللہ ہم اللہ ہم صل علی سیدنا موسیقی موسیقی موسیقی